بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے that is electrocyclic reactions electrocyclic reaction میں تھوڑا سا جو ہے وہ intro جو ہے وہ ہم پہلے پیریسائکلک reaction کا کرتے ہیں کیونکہ electrocyclic reaction جو ہے وہ basically پیریسائکلک reaction کی ہی ایک ٹائپ ہے تو ایک پیریسائکلک reaction ایک ایسا reaction ہوتا ہے جس میں transition state جو ہوتی ہے molecule کی اس کی ایک سائیکلک جمہتری ہوتی ہے اور جو reaction ہوتا ہے وہ ایک concerted fashion میں یعنی کہ intermediates are skipped ہے جب ہم لکھتے ہیں تو intermediate form کو ہم نہیں لکھتے skip کر دیتے ہوتے ہیں بس یہ understood ہوتا ہے کہ یہ ایک سائیکلک transition state ہوتی ہے پچھلی lecture میں یہ میں نے بات واضح طور پر بتائی بھی تھی تو دوسری پہچان یہ ہے اس پیریسائکلک reaction کی کہ اس میں جو ہے وہ bond ایک طرف سے bond making ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے bond breaking process ہو رہی ہوتی ہے کس طریقے سے ایک سائیکلک transition state سے اور delocalization of electron کی بدولت ہے یہ اس طرح کر کے bond ایک طرف بنتا ہے ایک طرف ٹوٹتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہوتا جو ہے وہ ایک سائیکلک transition state میں ہوتا ہے اور second اس کی جو responsible ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں delocalization of electrons تو یہ ہمارے پاس ایک graphical explanation ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ reactants ہیں یہ جو red line ہے یہ جو red line ظاہر کر رہی ہے یہ اس point کو اگر آپ سینٹر والے کو دیکھتے ہیں تو یہ transition state ہے مطلب یہاں پر جو ہے وہ transition state کو stay کروایا گیا ہے لیکن یہ جو blue والی ہے یہاں سسیتہ reaction گیا ہے اور یہ ادھر یہ paracyclic reaction کو ہم ظاہر اس طرح کرتے ہیں مطلب ہوتی ان میں ایک transition state ہے یہاں پہ transition state ہوتی ہے بٹ ہم ان کو اکسپریس ایسی کرتے ہے کہ جیسے یہ مطلب transition state کو آپ نے skip کر دینا بس direct straight forward reactant energy increase into product تو molecular orbital of conjugated pi system کے molecular orbital کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کو explain کرتے ہیں تو ہم نے جو آج یہاں پہ elektrocyclic reaction میں جو ہے وہ پڑھنے وہ زیادہ تر ڈائین اور polyeins پڑھنے ہیں تو ڈائین اور polyeins ایسے compound ہوتے ہیں جن میں double bonds اور single bond alternate better سے بنے ہوتے ہیں alternate کیا آتا ہے ایک double bond next single bond پھر double bond single bond اس طرح کر کے جو ہے وہ چلتے جاتے ہیں تو کیونکہ orbital آپس میں ملتے ہیں تو two types of bonding molecule اور orbital r there یعنی کہ دو type کے molecular orbital بن سکتے ہیں ایک یہ کہ half r bonding molecular orbital اور جو دوسرے ہاف ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں anti bonding molecular orbital جو bonding molecular orbital ہوتے ہیں ان کی energy جو ہے وہ کم ہوتی ہے isolated p atomic orbital کی p orbital کون سے ہے p orbital ہی responsible ہوتے ہیں نا پائی بانڈ کے مطلب پی والے orbital جو ہے وہ responsible ہوتے ہیں پائی بانڈ کے وہی جو ہے وہ p والے orbital میں سے جیسے کہ p y ہو گیا اور p z ہو گئی بلخصوص یہ دونوں جو ہے وہ پائی بانڈ بناتے ہوتے ہیں تو جو bonding molecular orbital ہوتا ہے وہ p atomic orbital سے اس کی energy کم ہوتی ہے اور اس میں جو least number of nodes ہوتے ہیں مطلب nodes جو ہیں وہ minimum ہوتے ہیں تو دوسرا ہے anti bonding molecular orbital جو ہوتے ہیں یہ higher energy والے ہوتے ہیں اور ان کے nodes ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں nodes کیا ہے یہ جو point آپ کو دکھ رہا ہے یہ پہلا دیکھیں ایتھائلین کا molecule ہے یہ ہمارے پاس ایک پائی بانڈ بنا ہوا ہے اور اس کے function کو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سائی وان ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ positive positive کی equal ہے negative negative کی equal ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر orbital minimum energy والے ہیں یعنی کہ bonding molecular orbitals ہیں لیکن اگر ان کی rotation change ہو جائے positive negative ہو جائے یا negative positive ہو جائے تو یہ anti bonding molecular orbital مطلب ہے یہ اور یہ ہو ہوتا ہے اس وقت اس وقت ہے جب جو ہے ایک ایک تو یہ node بنتا ہے second یہ کہ orbitals کی energy آپ اتنی ہائی کار دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ excite ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو ایک بات understand کر لینے چاہیے کہ bonding molecular orbital میں orbital کی جو symmetry ہے وہ ایک جیسی ہوتی جیسے positive positive negative negative اور anti bonding میں جو symmetry ہوتی وہ different ہوتی جیسے negative positive negative positive دوسری امثال buta die in کی لیتے ہیں چلے یہاں پہ دیکھیں پائی one میں یہ سارے orbital کی symmetry ایک جیسی ہے اور یہاں پہ جو node ہے that is zero اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو کی یہ positive ہے دو کی جو positive ہے دوسری چانب ہے تو یہاں پر ایک node بن گیا یاد رہیں node کا point وہی ہے جہاں پہ دیکھیں نہیں یہ positive ہے اور یہ negative ہے ان دونوں کے درمیان node نہیں بلکہ اگر یہ orbital یہاں پہ oppositely arranged ہو تو اس وقت جو ہے وہ node بنتا ہوتا ہے اور یہاں پر ایک node بن گیا تو یہ دو electron اور دو electron چار پائی electron جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ buta die in میں دو جو ہیں وہ ہمارے پاس پائی bond ہوتے ہیں۔ تیسری پہ چلے جاتے ہیں جو کہ پائی سٹار ای ایtے یہ ہے اور اس کو سائی سری سٹار سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں یہاں پر دو نوڈ کیسے بن گئے کہ سائڈوں والوں نے اپنی position جو ہے وہ جیسے رکھی لیکن یہ جو سینٹر والے ہیں انہوں نے opposite direction مومو کر دیا مطلب negative positive کے طرف آ گیا اور اور پوزیٹیو نیگٹیو کی طرف آگیا تو یہاں پر اب دیکھیں تو یہاں پر ایک نوڈ ہے اور ایک یہاں پر نوڈ ہے اور یوں یہاں پر دو نوڈ بن گئے ہم نیکسٹ سارے اوربٹل ایک دوسرے کے جو ہے وہ بلکل اپوزیٹ ہے تو وان تھروں ٹو اور تین نوڈ جو ہیں وہ یہاں پر بن گئے ہیں تو یہ انٹی بانڈنگ مالیکل اور اوربٹل اور یہ والے بانڈنگ مالیکل اور اوربٹل اگر الیکٹرونز اب آپ جرہ گوھر کیجئے گے اس بات پر کہ اگر الیکٹرونز ایسے اوربٹل میں جاتے ہیں جس کے نوڈ زیادہ ہے تو وہ انٹی بانڈنگ مالیکل اور اوربٹل میں جائیں گے اور بانڈ اگزسٹ نہیں کرے بانڈ کب اگزسٹ کرے گا کہ جب میکسیمم نمبر آف الیکٹرون ایک تو بانڈنگ مالیکل اور اوربٹل میں ہو اور جن اوربٹل میں وہ ہو ان کے نوڈز کی تعداد بھی کم ہونی چاہیے اب ہمارے پاس ہے ہیکزا ٹرائین میں تین جو ہیں وہ ڈبل بانڈ ہوتے ہیں اور سکس پائی مالیکلور اوربٹل ہوتے ہیں سکس پائی مالیکلور اوربٹل کس طرح ہوں گے سکس کا ہاپ کریں تو تھری بنتا ہے مضالب تھری اس میں بی ایم او ہوں گے بانڈنگ مالیکلور اوربٹل اور تین جو ہیں وہ اس میں اے بی ایم او ہوں گے انٹی بانڈنگ مالیکلور اوربٹل اور جب ہم ایریڈیشن کرتے ہیں اس کو حرارت دیتے ہیں تو ہمارا جو ایک الیکٹرون جو ہوتا ہے جو کہ پائی تھری میں ہوتا ہے وہ پائی فور سٹار والے میں چلا جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ اور لویسٹ اکسائٹیڈ سٹیٹ یہ اب ڈیاگرام آپ کے سامنے آئے یہ گراؤنڈ سٹیٹ میں یہ دیکھیں چھے کے چھے پائی الیکٹرون اس طرف ہے جب اکسائٹیڈ سٹیٹ میں کہا کہ ایک الیکٹرون یہاں سے اس طرف جو ہے وہ منتقل کر دی ہے اب ہم نے یہاں پر چیک کرنا ہے کہ بانڈنگ کتنے بنتے ہیں اور انٹی بانڈنگ مالیکلور اوربیٹل ہیں یہ بات ذہن نشین کریں کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ جو ٹوٹل ہیں وہ سکس پائی والیکلور اوربیٹل ہیں اب سکس ہیں تو اس میں سے ہاپ کیا ہوں گے بانڈنگ اور ہاپ کیا ہوں گے انٹی بانڈنگ مالیکلور اوربیٹل اب سب سے پہلے نوڈ دیکھیں یہاں پر زیرو نوڈ پھر یہ ترتیب ہاپ ادھر اور ہاپ ادھر ہوئی تو ون نوڈ پھر یہ دو دو کر کے ہوئی تو یہ ٹو نوڈ پھر جو ہے اسی طرح سائڈو والے نے چینج کی اور سینٹر والے دو دو ہے تو یہ ٹری نوڈ پھر کیا ہوا کہ سینٹر والے دو باقی بات کے باقی سب نے الگ الگ ارینجمنٹ کی تو چار نوڈ بن گئے یہاں پہ چار نوڈ کیسے ایک دو تین اور یہ چار اسی طرح میکسیمم یہاں پہ کتنے بان رہے ہیں اگر تو لیکٹر ان اوربیٹل میں آنگے کیونکہ ان کے نرجے زیادہ تو بانڈ اگزسٹ نہیں کرے گا کرے گا اور اگر یہاں پر ہے تو یہ سٹیبل ہے بانڈ اس طرح سے اب آپ کو بانڈنگ اور انٹی بانڈنگ کے لوبز اور نوڈز کے بارے میں بھی جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اب مالیکل اور اوربیٹل ان پیری سائکلی کے ریاکشن ہے اب یاد رہے کہ ہر چیز کی ایک سمیٹری ہوتی ہے ایک پہچان ہوتی ہے ایک خاص ترطیب ہوتی ہے اگر ریاکٹنٹ اور پروڈکٹ کے سمیٹری بلکل میچ کر رہی ہوگی تو ہم اس کو کہیں کہ یہ سمیٹری الاؤڈ ہوئی ہے کس پروسس کے ثروف وڈ وارڈ ہوف مین رولز کے مطابق اور اگر یہ کورلیٹ نہیں کرتی تو پھر یہ جو ہے کوئی انرڈی کا پاس اس کے لیے کنسرٹڈ نہیں ہوگا مطلب ہوتھ وارڈ ہوف مین رولز پر اپلائی نہیں ہوگا سب سے پہلے یہ رول کہتا کیا ہے کہتا ہے کہ ایک پیری سائکلی کے ریاکشن جو ہے یہ ٹیک پلیس کر سکتا ہے اگر سمیٹری جو ہے وہ ریاکٹنٹ کے مالیکل اور اوربیٹل کی سیم ہونی چاہیے بلکل سمیٹری آف پروڈکٹ کے مالیکل اور اوربیٹل کی مطلب ایک اچھا ریاکشن اسی وقت پروسیس میں آئے گا پیری سائکلی کے ریاکشن اسی وقت ہوگا جب ریاکٹنٹ اور پروڈکٹ کی سمیٹریز یعنی کہ ان کے اوربیٹل کی سمیٹریز بلکل سیم ہوگی پہلا پوائٹ یہ دوسرا کہتا ہے کہ تاکہ وہ ہمیں ایک ٹرانزیشن سٹیڈ کی طرف لے جاؤ اور ٹرانزیشن سٹیڈ جو ہے وہ ہمیں پھر پروڈکٹ کی طرف لے جائے اچھا تیسرا اگر سمیٹری جو ہے وہ ریاکٹنٹ اور پروڈکٹ کی میچ کر جاتی ہے کورلیٹ کر جاتی ہے تو ریاکشن سمیٹری کا لاؤڈ کہلائے گا اور اگر نہیں تو سمیٹری دیس آلاوڈ ہو جائے گی اب اس میں کینچی فکر کے دو رول آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ہومو ہائیسٹ آکوپائیڈ مولیکلور آر بیٹر اور لویسٹ آکوپائیڈ مولیکلور آر بیٹر یہ دو بس پوائنٹ کے نام یاد رکھے گا آگے استعمال ہی ہونے بس تو یہ انٹروڈکشن کے بعد اب یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد اب ہم آئے ہیں اپنے جو ہے وہ اصل ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا ہے الیکٹرو سائیکلک ریاکشن اب الیکٹرو سائیکلک ریاکشن ایسے ریاکشن ہوتے ہیں جس میں ایک پائی بانڈ ٹوٹتا ہے سیکنڈ پائی بانڈ اپنے پوزیشن کو چینج کرتا ہے اور پھر جا کر ایک سگما بانڈ بنتا ہے اور سگما بانڈ اس طرح بنتا ہے کہ جو ہمیں حاصل ہونے والا کمپاؤنڈ ہے دیٹس سائیکلک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں دو اگزیمپل میں نے لکھی ہیں یہ ٹرائی این ہے پیچھے بھی اگزیمپل ہو چکی ہے کہ یہاں سے الیکٹرون اس طرف اور یہ والا الیکٹرون اس طرف اور یوں جہاں پہ دو پائی بانڈ بنے اور یہ والا الیکٹرون ادھر آیا اور اس کاربن اور اس کاربن کے در میں جو ہے وہ بانڈ بنا دیا تو اب کیا ہوا ایک پائی بانڈ ٹوٹا ہے یہ والا پائی بانڈ ٹوٹا ہے دوسرے پائی بانڈ نے اپنی پوزیشن ہے چینج کی منیموم کنڈیشن یہ ہے کہ ایک پائی بانڈ ٹوٹے مینیمم کنڈیشن ایک پائی بانڈ ٹوٹے اور ایک پائی بانڈ جو ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کرے تو ایسے ریاکشن کو ہم پھر کہتے ہوتے ہیں الیکٹرو سائیکلکل ریاکشن اب آپ کے پاس ڈائی این ہے دیکھیں یہ دو بانڈ ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر اب یہاں پر ایک بانڈ نے اپنے پوزیشن چینج کر لی دوسرے نے جا کے وہاں پر بانڈ بنا دیا اب اس کی سٹیو کمیسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں اگر فرض کرو آپ کے پاس یہ ایزی ای فارم میں ہو تو جب آپ جسٹ اس کو ہیٹ کریں گے تو یہ سمپلی آپ کے پاس سز بنے گا بٹ جب آپ ایچ بی الٹرا وائلٹ اریڈیشن کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ سز کمپاؤنڈبل کے ٹرانس بن جائے گا وجہ کیا ہے کہ اریڈیشن کرنے سے اس گروپ کی پوزیشن ہی چینج ہوگی ہے پہلے دیکھیں سٹریٹ ہے یہاں پر اچھا اور یہاں پر اچھا اسی دی جا کے لگ گئے بٹ جب آپ نے اس کو ایچ بی سورج کی روشنیں دی تو یہ والا گروپ اس طرف اور یہ مطلب یہاں پر روٹیشن ہو چکی ہے اور یوں یہ ایک ٹرانس کمپاؤنڈ بن گیا ہے سیم آپ یہ والا کمپاؤنڈ ہے ٹو ای پور زی زی اکٹا ٹرائین آپ اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو ٹرانس کمپاؤنڈ بنتا ہے لیکن جب آپ اس کو ایچ بی کی موجودگی بھی ریکشن کروائیں گے تو پھر آپ کے پاس سز بن جائے گا اب یہاں پر آپ کو ایک بات اچھے طریقے سے جان لینی چاہیے کہ ہیٹ کرنے سے پروڈکٹ اور ہے جبکہ فوٹولائزز کرنے سے ایچ بی سورج کی روشنی جو ہے وہ پال کروانے سے یعنی کہ فوٹولائزز کرنے سے پروڈکٹ آپ کے پاس چینج بن جاتا ہے اس کی سٹیڈیو کیمسٹری جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اسی طرح یہ والی دیکھیں کہ دو ہائیڈوجین اس طرف ہیں یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سی ایش تری ہے تو جب آپ ایک سو پیشتر ڈگری سے انڈی کریٹ پہ اس کو آپ گرم کرتے ہیں تو یہ سی ایش تری ادھر اور یہ ایچ ادھر کیونکہ یہ ویچ کمپاؤنڈ ہے یہ دوسری ڈیریکشن میں لگے ہوئے تو یہ تھوڑا سا روٹیٹ کر جاتے ہیں بات جب آپ اس کو سورج کی روشنی کرتے ہیں تو جو روٹیشن ادھر سے ادھر گئی ہے یہ واپس اسی طرح رہے گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس کون سا کمپاؤنڈ ہے سیز اور یہ والا کون سا کمپاؤنڈ ہے ٹرانز اگر آپ ان کو دیکھیں گے اس طرح ٹرانز والا آپ کمپاؤنڈ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اگر آپ کو ایک سو پچتر پہ کرتے ہیں تو پھر یہ پروڈکٹ ہے اور اگر آپ نے ایچ وی کے موجودگی میں کیا تو آپ کے پاس یہ پروڈکٹ آئے گی اب سائن ہم نے چیک کرنے ہے سائن دو طرح کی ہو سکتے ہیں لوبز کے یا تو دونوں دیکھیں یہ پوزیٹیو پوزیٹیو نیگٹیو نیگٹیو اس کو کہتے ہیں لائک لوبز آن سیم سائیڈ جبکہ یہ والا دیکھیں پوزیٹیو نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اپوزیٹ سائیڈ جو لوبز ہیں لائک لوبز ایک جیسی لوبز جیسا کہ یہ پوزیٹیو اس کی اپوزیٹ سائیڈ پر جا کر ہے ڈس روٹیٹری اوربٹل روٹیشن یہاں پر دو اوربٹل روٹیشن پڑھنی ہے آپ نے الیکٹرو سائیکل میں ایک ہے پہلی ڈس روٹیٹری اوربٹل روٹیشن سب سے پہلے اس کی پہچان آپ نے کرنی ہے کہ یہ آپ نے کن کمپاؤنڈ میں کروانی ہے کیسے والے کمپاؤنڈ میں آپ اس کی بطلب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھی اس کمپاؤنڈ میں ڈس روٹیٹری ہے آپ نے ان لوپز کو دیکھ لینا ہے دیکھیں ایک طرف پوزیٹیو دوسری طرف بھی پوزیٹیو اگر لوپز سیم سائیڈ پر ہوں ایک جیسے لوپز جو سیم سائیڈ پر ہوں تو آپ نے آنکھیں باندھ کر کے ڈس روٹیٹری میکنزم فالو کروا دینا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ان دو لوپز میں ایک جو ہے وہ کلوک وائز موو کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ اینٹی کلوک وائز موو کرے گا جیسے کہ یہ اس طرف کو موو کر رہا ہے یہ اس طرف یہ کلوک وائز اور یہ اینٹی کلوک وائز تو یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو اڈسٹ کر کے ایک جو ہے یہاں پر بارڈ بنا دیتے ہیں تو ایف ٹو لوپز آف لائک سائنز آر آن دا سیم سائیڈ آف دا مالیکیول دا ٹو لوپز مست روٹیٹ این اوپوزیٹ ڈریکشن وان کلوک وائز اینڈ وان اینٹی لوگ وائز وڈ وارڈ کالڈ دس روٹیشن اس روٹیشن کو اس نے کیا نام دیا دس روٹیٹری اوپن اور کلوئیر یہ اوپن ہے یہ کلوئیر ہے بند کر دیا نا آگے سے اچھا جی کانرل روٹیٹنی جو ہے آر بیٹل روٹیشن پہلے والے میں آپ نے کیا پڑھا کہ اگر لوپز ایک جیسے جو ہے وہ ایک سائیڈ پر ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ والا میتھڈ اپلائی کروائیں گے لیکن جب لوپ ڈیفرنٹ سائیڈ میں ہو جیسے کہ یہ والا اگر آپ اس کو روٹیٹ کریں تو یہ بھی کلوک وائز اور یہ بھی کلوک وائز دونوں کلوک وائز کو آپ موو کرتے ہیں پھر جا کر آپ کے پاس ایک سائی کلک جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے تو وڈ وارڈ نے جو ہے وہ اس ری ایکشن کو کہہ دیا کہ یہ کون رو ٹیٹری جو ہے وہ کون رو ٹیٹری رنگ کلوئیر یا اوپن ری ایکشن کہلاتا ہے اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ جلا کہ اگر جو آر بیٹل ہیں سیم آر بیٹل وہ ایک سائیڈ پر ہو اور سیم آر بیٹل دوسری سائیڈ پر مطلب پوزٹیف پوزٹیف کے جانب ہو نیگٹیف نیگٹیف کے جانب ہو تو تب آپ نے جو میتھڈ اپلائی کروانا ہے جو آپ جس پروسیجر سے سائیکلائیزیشن کریں گے وہ کیا ہوگا ڈیس روٹیٹری بٹ اگر ڈیفرنٹ ہوگا تو تب آپ نے کیا کروانا ہے کن روٹیٹری ڈیس روٹیٹری میں آپ نے ایک آر بیٹل کو ایک لوپ کو آپ نے کیا کرنا ہے کلوک وائز اور دوسرے کو انٹی کلوک وائز لیکن کن روٹیٹری میں آپ نے دونوں کو ہی کلوک وائز روٹیٹ کروانا ہے ٹرائی ان کی کانجوگیشن دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے رینگ میں چیز ہو تب یہ دیکھیں وان ٹو تھری تین ڈبل بانڈ ہے تو یہ ایک بانڈ ادھر اور یہ والا بانڈ ادھر اور یہ بانڈ ادھر آکے ان دونوں کاربن آٹم کے ساتھ یہ جھڑ گیا اب یہاں پر دیکھیں لوبز دونوں لوبز ایک جیسے ایک طرف ہے تو پھر کون سی روٹیشن ہوگی ظاہر سی بات ہے ڈیس روٹیٹری ہوگی کیونکہ ان میں سے ایک کیا کرے گا کلوک وائز اور دوسرا کیا کرے گا انٹی کلوک وائز روٹیٹ کرے گا اور یہ آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ سیز فارم میں بن جائے گا بٹ اگر یہ یہاں پر دیکھیں تو سی ایش تری اس کی اور اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی اس کی اور اس کی پوزیشن کو ہم چینج کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو اکٹا ٹرائین کمپاؤنڈ بچا ہے اب پھر دیکھیں ان لوپز کو دیکھنا پوزٹیو پوزٹیو ہے نیگٹیو نیگٹیو ہے تو یہ ڈس روٹیٹری مینر سے پھر دوبارہ جب آپس میں ملے گے اور ایک کلوک وائز روٹیٹ کرے گا اور ایک انٹی کلوک وائز تو آپ کے پاس ایک ٹرانس کمپاؤنڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے الیکٹرو سائیکلک اوپننگ اٹو ڈائی این اب جو ڈائی این ہے وہ کنٹرول کن روٹیٹری پات کے ذریعے سے جو ہے وہ اوپن یا کلوز ہوں گی جبکہ ٹرائی این جو ہے وہ ڈس روٹیٹری پات سے ہوں گی اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ڈائی این ہے دیکھیں ان کے اپوزیٹ ہیں یہاں پر یہ لائن ہے نا یہ لائن یہ دیکھیں یہاں پر جڑے ہوئی یہاں پر جڑے ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھیں پوزٹیو نیگٹیو اور یہاں پہ پوزٹیو نیگٹیو تو یہ اپوزیٹ سائن ہے جبکہ ٹرائی این میں دیکھیں پوزٹیو نیگٹیو اور یہ جو ادھر جڑا ہوئے بانڈ جو اور کاربان آٹم کے ساتھ پوزٹیو نیگٹیو دونوں کے لوپس ایک جیسے ہیں جب دونوں کے لوپس ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب ان کی سمیت سائیکلو بیوٹا ڈائی ان کم پوزٹیو کیا ہو رہے بھئے یہاں پر یہ ادھر اور یہ والے الیکٹرون اس طرف یہ جو اور بیٹل ہیں اب یہ کس طرح سیکنڈ اب ایک ادھر کو ایک ادھر کو جب یہ آپس پہ ملے تھے تو اس وقت ایک کی کیا تھی کنڈیشن کلوک وائز اور دوسرے کی کیا تھی وہ بھی کلوک وائز تھی کیونکہ کانڈ روٹیٹری میں دونوں کلوک وائز نہیں بلکہ دونوں کلوک وائز یا دونوں انٹی کلوک وائز آپ نے روٹیٹ کرنے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ان جیسے لوگز اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب آپ اس کو اس طرف انٹی کلوک وائز اور اس کو واپس اس طرف انٹی کلوک وائز مطلب کلوک وائز کلوک وائز آپس میں کمبائن ہوئے تو ان کو جب آپ لائدہ کریں گے تو یہ انٹی کلوک وائز ہوں گے اگر آپ نے انٹی کلوک وائز کر کے ان دونوں کو آپس میں ایک جوڑا سائیکلک کمپاؤنڈ بنایا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کلوک وائز کیا کلوک وائز ایک ٹرولیٹک ریاکشن اب جب آپ ریڈیئیشن کرتے ہیں تو ایک پولی این س الیکٹرون ایک سائٹ ہو کر یعنی کہ ہومو سے لیومو میں چلا گیا اب جب ہومو سے لیومو میں چلا گیا سیمپل سی بات ہومو ہائیسٹ اککوپائٹ مولیکولر اور یہ کیا ہے لویسٹ اناکوپائٹ مولیکولر اور مطلب ہومو سے لیومو میں چلا گیا ہے تو کیا ہوگا جب الیکٹرون ایک لیومو میں بھیجتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس وجہ سے چینج ہو جاتی ہے لیومو کی مطلب اولڈ لیومو جو ہے وہ نیو ہومو بن جائے کیونکہ لیومو میں لیسٹ جو ہے وہ لیس ہومو میں چینج ہو چکا ہے اچھا اب جو سمیٹری ہے یہ تھرمل اور فوٹو کیمیکل الیکٹرولیٹک رییکشن آر آل ویس اپوز یہ جو سمیٹری ہے کہ تھرمل سے آپ سیز بنائیں گے تو فوٹو کیمیکل سے ٹرانس بنے گا پیچھے ایکزیمپل بتائیں گے اور اگر آپ نے فوٹو کیمیکل سے ٹرانس بنائے تو تھرمل سے آپ کا سیز بنے گا ہی ہاں کو لیکچر اچھے لگا ہوگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گے اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تا کہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو جلد جلد ملز آگے